مجھے اپنی رنگ میں رنگ خدا مجھے اپنی رنگ خدا مجھے اپنی رنگ خدا مجھے اپنی رنگ خدا مجھے اپنی رنگ خدا اپنی رنگ خدا مجھے اپنی رنگ خدا بیانات اصل میں دعوت الاللہ کے ساتھ تھے میری بات ذرا توجہ سننی پڑھئی اللہ نے علم کو اور اس کی تبلیغ کو نقل و حرکت کے ساتھ جوڑا تھا تاکہ انبیاء علیہ السلام کی لائن کی عذیتوں کے ساتھ علم کو ملتق پہنچایا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی تعاوت کی لائن کی عذیتوں کے ساتھ اس لیے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں علم کے نشر کو نفر کے ساتھ جوڑا ہے علم کے نشر کو نفر کے ساتھ جوڑا ہے علم کے نشر کو نفر کے ساتھ جوڑا ہے اس لائن کی ناگوالر کے وجہ سے علم میں رسوخ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے علم کا اس کے عوامر اور نواہی کا امید اور اس کا خوف پیدا ہوتا ہے اس لیے فرمایا وَلْيُنذِرُوا الْقَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ دَعَلَهُمْ يَحْذَرُونَ کہ واپس آنے والے مقامی روگوڑ رائیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر امت کے حال کا مشاہدہ کریں کہ علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کے وجہ سے اللہ کی طرف سے کن نعمتوں کا ان پر نزول ہو رہا ہے اور اللہ کے علم سے جاہل رہنے کے وجہ سے اللہ کے علم سے جاہل رہنے کے وجہ سے کن نعمتوں کا اور عذاب کا ان پر نزول ہو رہا ہے ان دو چیزوں کے مشاہدے سے علم پر لے کر پھرنے والوں کو یہ لکھا علماء نے ان دو چیزوں کے مشاہدے سے علم کو لے کر پھرنے والوں کے بات میں اثر بیدا ہو جائے گا اس لیے فرمایا وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجْعُ عَلَيْهِمْ امت تک علم کا پہنچانا ہے اس لیے زہاب اکرام میدانِ قتال میں بھی دعوت دیا کرتے تھے یعنی میں کیسے سمجھاؤں کہ تعلیم اور نفر الگ الگ چیزیں نہیں تھی دور نبوت میں تعلیم اور نفر وہ الگ الگ چیزیں نہیں تھی بلکہ علم اور نفر تعلیم اور تنفیر کو ایسا جمع کیا گیا تھا کہ اس نقل حرکت سے ہر تبطے تک علم پہنچ رہا تھا جو جس چیز کا عالیم تھا وہ اس چیز کو پہنچانے والا بھی تھا جو جس چیز کا عالیم تھا وہ اس کا مبلغ بھی تھا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بیانات ہیں وہ بیانات جو آپ نے غزوات میں کیے فرماتے ہیں ایک صحابی جدار ان کا نام تھا کہ ہم نے غزوات کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہمارا عام نے سامنا ہوا دشمن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بیان کے لئے اللہ کی حمد و سنہ کی فرمائے اے لوگو تمہارے اپنے خواہش کے کھانوں نے رنگ برنگی کھانے ترہ ترہ کی کھانے ان کھانوں نے تمہیں اللہ کے دین کی مہنے سے رکھا ہوا ہے یہی مقصد ہے اس جملے کے یہاں پر اندرنے کا کہ تمہارا جو وقت گزر رہا ہے تمہارا جو وقت گزر رہا ہے وہ تمہارے خواہش کے کھانوں میں گزر رہا ہے کہ تم رنگ برنگی کھانوں میں تم رنگ برنگی کھانوں میں مشغول رہتے ہو اور تمہارے یہ تمہارے سفر کا حال ہے تمہارے خیام اور تمہارے اپنے گھروں میں بھی خواہش کے کھانے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے تم نے اللہ کے دین کی محنت چھوڑ دی ہے کیونکہ آدمی اچھے کھانے کے وجہ سے دین کی محنت نہیں چھوڑ دیتا ہے کہ اچھے کھانے کے لیے اچھا کھانا پڑے گا اور اچھا کھانے کے لیے وقت چاہیے حالانکہ روزی مقدر کی ہے چاہے زیادہ وقت کمال ہو چاہے چھوڑے وقت کمال ہو زیادہ وقت کمائے کو دینے سے رزق میں اضافہ خدا کی قسم نہیں ہوتا اور کمائے کو کم وقت دینے سے خدا کی قسم رزق میں تنگی نہیں ہوتا یہ بات الخیال ہے اس لیے کہ ہر مسلمان کے بات در ایمان ہے کہ اللہ کی طرح اس کی روزی متعین کی ہوئی ہے تو آپ نے یہ بیان فرمایا بیان یہاں سے شروع کیا کہ تم لوگوں کا وقت گزر رہا ہے رنگ برنگی کھانوں میں اس کے علاوہ جو خواہش کھانے تمہارے ابن قیام بقام بریں وہ اس کے علاوہ ہیں پھر یہ فرمایا کہ جب تم اپنے دشمن کے مقابلے کی طرف جاؤ یعنی کفات مالے مقابلے پر آ جائیں اور تم ان سے قتال کیلئے آگے بڑھو تو ایک ایک قدم آگے بڑھو اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں حملہ کرتا ہے دشمن پر ادھر یہ حملہ کرتا ہے ادھر دو حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی دو حوریں وہ لپکتی ہیں اس کی طرف وہ لپکتی ہیں لپکتی ہیں اس کی طرف اور جب یہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر پڑتے ہی پہلے خون کے قطرے پر ہی اس کے تمام گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اور جب یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو کے دلتا ہے زمین پر تو یہ دونوں حوریں اس کے جہرے سے خبار صاف کرتی ہیں اور دونوں حوریں کہتی ہیں دونوں حوریں کہتی ہیں کہ تم سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے دونوں حوریں کہتی ہیں تم سے ملاقات کا وقت آ گیا ہورے کہتی ہیں قد آنا لگ کہ تم سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے ہورے کہتی ہیں کہ تم سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا جنار جیئے شہید بھی کہتا ہے کہ ہاں تم دونوں سے بھی میری ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے جابر رضی اللہ فرماتے ہیں جب مقام حجر پر ذکرے غضوِ تبوک کے موقع پر تو آپ نے لوگ درمیان بیان فرمایا اور میں اے لوگوں لا تسعلو نبیكم عنیل آیات کہ اپنے نبی سے معجزات کا مطالبہ مت کیا کرو نبی سے خالبہ مت کیا کرو یہ زمانے کے لوگ بغیر کسی کرامت کی کسی کو ولی نہیں مانتے یہ جہالت ہے یہ جہالت ہے حالکہ ولایت کی علامت کرامت نہیں ہے ولایت کی علامت کرامت نہیں ولایت کی علامت اتباع سنت ہے یہ نہیں بات ولایت کی علامت اتباع سنت ہے لوگ کرامات کو سوال کرتے ہیں اسی طرح فرمایا کہ معجزات موضوع نبوت نہیں ہیں اس لئے فرمایا اے لوگوں اپنے نبی سے معجزات مت کرو اس لئے کہ اگر معجزہ کا سوال کر لیا معجزہ کا سوال کر لیا اور پھر ایمان نہ لائے تو عذاب جلدی آئے گا تو عذاب جلدی آئے گا اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو اس لئے نشانیاں اور معجزات ظاہر نہیں کرتے کہ پچھنے اس کی چھپلایا تو وہ عذاب کے مستحق ہو گئے فرمایا کہ اپنی نبی سے معجزات کا سوال مت کرو یہ قوم سالح یہ قوم سالح انہیں سوال کیا پھر نبی سے کہ ان کے لئے ایک اوٹنی اللہ تعالیٰ بھیج دیں چنانچے اللہ تعالیٰ کی دعا پر ایسے ہی کیا یہ اوٹنی آیا کرتی تھی کشادہ راستے کی طرف سے اور سارا پانی پی جایا کرتی تھی سارا پانی پی جایا کرتی تھی جو دن اس کے آنے کا ہوتا تھا سارا پانی پی جایا کرتی تھی اور یہ اس کا دودھ نکال لیا کرتے تھے اور جو دن اس کے آنے کا نہیں ہوتا تھا اس دن بھی یہ اس کا دودھ نکال لیا کرتے تھے پھر وہ اسی کشادہ راستے سے اونٹنی کا پر سری جاتی ہے چنانچہ انہوں نے ظلم کیا اس پر اس کے پاؤں کٹ دی ہے حالانکہ ایک اونٹنی کے پاؤں کٹنے پر ساری قوم ہلاک ہو جارہے ہیں ایک اونٹنی کے پاؤں کٹنے پر ساری قوم ہلاک ہو جارہے ہیں اس لئے اللہ حسین مجیدات کا سوال نہ کرو عشاء علیہ السلام سے کہا ان کی قوم نے کہ آسمان سے کھانے اترواد تو تیار تو ہم دین کی مہنز کے لئے فارغ ہو جائیں گے آج کے لوگ بھی کہتے ہیں کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ ان دین کی مہنز کے لئے فارغ ہو جائے صاحب علیہ السلام کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے سامنے ایک پیالا صبح کھانے کا تیار ایک شام کو تیار ملے گا ایک جوڑا صبح کو تیار ایک شام کو تیار پہننے کو ملے گا صحابہ خوش ہو گئے کہ واہ واہ جب ایسے ایسی آسان کھانا اور کپڑا ہو جائے گا تو تو ہم دین مہت کے لئے فارغ ہو جائیں گے صاحب علیہ السلام کے حضور زمانہ کب آئے گا کب آئے گا آپ نے فرمایا اُس زمانے کی جلدی مجھ کرو تم آج فقر کے زمانے میں آج فقر کے زمانے میں اُس زمانے کے مالداری سے زیادہ بہتر چنانچہ عشاء علیہ السلام سے مطالبہ کیا قوم نے عجر علینا مائیت من السما آسمان سے تیار کھانے و دروہ دیئے تاکہ ہمارے دل کھانے سے پکانے سے کمانے سے فارغ ہو جائیں اور ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ہاں آپ کا اللہ سے ایسا تعلق ہے کہ ہم جو کہیں وہ آپ کرا سکتے ہیں اپنے رب سے ہم نے دعا کرنی اللہ مانگر علیہ عجی نحمہ عجی جمین السما اللہ نے فرمایا میں تمہارے لیے آسمان سے تیار کھانے اتار دوں گا کھانے تمہارے لیے تیار اتار دوں گا لیکن اگر ایمان نہ لائے تو وہ عذاب دوں گا جو عذاب میں نے جہان تمام جہان کسی کو نہیں دیا وہ عذاب اگر یہ ساری سہولتیں اور یہ نعمت مننے کے بعد تم نے کفر کیا تو پھر وہ عذاب لاؤں گا جو عذاب تمام جہان میں سے کسی قبر وہ عذاب نہیں آئے جو عذاب تم پر آگئے تو فرمایا اے لوگو اپنے نبی سے معجزہ کا سوال نہ کرو چنانچہ انہوں نے کونٹنے کو کٹ ڈالا اللہ تعالی نے تین دن کی مہورت ان کو دی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے اللہ کا وعدہ پر آنے وعدہ ہے چنانچہ آسمان سے ایک چیخ ایک چیخ انبر آئی اللہ نے ان تمام کو حلا کر دیا جو زمین پر تھے آسمان زمین کے درمیان جتنے بھی تھے سب کو حلا کر دیا سوائے ایک آدمی کے کہ وہ اس وقت حرم میں تھا اللہ کے حرم میں تھا سنا اللہ نے اس کو حرم کے وجہ سے عذاب سے بچا لیا حرم نے اس کو عذاب سے بچا لیا اللہ کے حرم نے اس کو عذاب سے بچا لیا عرض کے گئے رسول اللہ وہ آدمی کون تھا جو بچ گیا عذاب سے فرمایا ابو ریغال ابو ریغال اس کا نام تھا حسین علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبو کریم آپ جڑیں بر پر بیان کے لئے اللہ کے حمد و سنا کی فرمایا اے لوگو میں تمہیں جیس چیز کا حکم کرتا ہوں وہ حکم اللہ کی طرف سے کرتا ہوں میں اسی کا حکم دیتا ہوں تمہیں جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اور اسی سے تمہیں روکتا ہوں جس سے اللہ نے تمہیں روکا ہے لہذا ہر کام کو اچھی طریقے سے کرو ہر کام کو اچھے طریقے سے کرو ہر کام کو اچھے طریقے سے کرو حلال کام کرو حرام سے بچو قسم عزیز تعالی کی اس کے قبضے میں اب القاسم کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سے ہر آدمی کو رزق اس طرح تلاش کرتا ہے اس طرح اس کی موت حالانکہ موت پیچھے نہیں ہوتی موت آگے ہوتی موت آگے ہوتی آگے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ قریب ہیں اس طرح ہر آدمی کے ساتھ رزق اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے اس طرح موت اس کی تلاش میں ہے اگر تمہیں کسی کام میں دشواری پیش آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس دشواری کو اللہ کی اطاعت اور فرم و برداری کے ساتھ اس دشواری کو ختم کرو اللہ سے اللہ سے رزق طلب کرو اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد کمان صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انہا نستغفرك ونتوب إليک اللہم انہا نستغفرك ونتوب إليک اللہم انہا نستغفرك ونتوب إليک ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما يصفون والسلام على الملسلین والحمد اللہم انہا نستغفرك ونتوب إليک اللہم انہا نستغفرك ونتوب إليک